اقبال کی شائری نوجوانوں کو شاہین کی طرح مہوے پرواز رہنے کا درس دیتی ہے اور مسلمانوں کو پوری کائنات کی سروری کا پیغام دیتی ہے انہی علات کا اظہار پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبصم نے شمس ہسپیٹل میں منقضہ تقریب فکر اقبال اور ہماری ذمہ داری کے انمان سے حطاب کرتے ہوئے کیا تقریب کا احتمام عالمی شورت یافتہ سائیکاٹریس ڈاکٹر شمس الدین احمد ہان نے کیا نظامت کے فرائے چیف سائیکالوجس ڈاکٹر عزمہ ہان نیازی نے سر انجام دیئے پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبصم نے کہا کہ کار اقبال سے استفادہ کر کے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں ڈاکٹر شمس الدین صاحب نے جس نشست کا آج پہلی بار احتمام کیا ہے یہ ان کی اقبال دوستی اقبال شناسی اور عدب شناسی کا اظہار ہے پہلے بھی ایک فنکشن اس قسم کا یہ منعقد کر چکے ہیں تو میں توقع رکھوں گا کہ فروغ اقبال کے لیے ڈاکٹر صاحب اسی طرح کام کرتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جوانی سے فائدہ اٹھائیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند لیکن جن بچوں نے ستاروں پہ کمندیں ڈالنی تھی مجھے افسوس ہے وہ پتنگ باز بن گئے ہیں جنہیں ہم نے پائلٹ بنانا تھا وہ جہاج بنتے جا رہے ہیں فکر اقبال کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں ایسی چھوٹی بڑی محافل کا احتمام کرتے رہنا چاہیے ڈاکٹر شمس الدین آمد ہان نے کہا کہ کلام اقبال میں اندیری داتو کو نور کی کندیلوں سے روشن کرنے کا بار بار تذکرہ ہے انہوں نے کہا کہ اقبال ہر دور اور ہر عمر کے لوگوں کا شاعر ہے اس والی باج ہستی تھی جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس خواب کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے انہوں نے فردر مشن قائد عظم کے حوالے کیا تو آج ہم ایسی اس انشید سے ہمیں اور ہمارے جو سننے والے تھے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہم لوگوں کو ایسی انشیدیں کرنی چاہیے تھا کہ ہم فکر اقبال کو جا کر کریں اور لوگوں کو آپ نے بچوں کو بتائیں اور تاکہ بچے ہمارے اقبال سے کچھ سیکھیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر عزمان نیازی نے کہا کہ مصور پاکستان کو نوجوانوں سے بہت سی امیدیں مابستہ تھی ان کا کلام نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو کا موبولدہ ثبوت ہے اور انہوں نے ہمیں علامہ اقبال کے بارے مزید اگاہ کیا ہے ان کی باتیں ہوں ہمیں بتائی ہیں اور ہم ان سے بہت زیادہ مستفی زمین کی باتیں سن کے ہمیں بہت اچھا لگا تقریب میں جنرل سیکرٹری پریس کلاب سرگودہ میاں موسن شائر عدیب صحافی ممتاز عارب عمران گویندی سمیت دیگر مقردین نے بھی اپنے حیالات کا اظہار کیا میں شکریہ دا کروں گا بلکہ مبارک بات پیش کروں گا ڈاکٹر شمس الدین صاحب کو جنہوں نے فکر اقبال کے فروغ کے حوالے سے آج کی یہ خوبصورت نشست اس کا انعقاد کیا اور پروفیسر ڈاکٹر حارون رشید طبسم جو کہ بڑے معروف اقبال شناس ہیں ان کی گفتگو سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا اقبال شناسی کے حوالے سے اس قسم کی نشستوں کی ازہد ضرورت ہے کیونکہ صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ پرانی نسل بھی جو ہے وہ اقبال سے شناسہ نہیں ہے لہٰذا اگر فکر اقبال سے روش شناس کروایا جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کو مضبوط کر رہے گا